رزا جب اپنی منگیتر سے ملنے کے لیے جائے گا تو وہ اسے ملنے سے انکار کر دے گی اس کے بعد ذریعہ آ کر جب رزا کو بتائی گی کہ اس کی بیٹری اسے ملنا نہیں چاہتی تب رزا غصے کی حالت میں گھر واپس لوٹ جائے گا اور گھر آ کر اپنی ماں سے خوب چھگڑے گا کہ آج تو اس طرح کی بات اس نے برداشت کر لی مگر آئندہ وہ اس طرح کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کرے گا اب رزا کو رہ رہ کر احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اینہ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا اس کے ساتھ بہت غلط کیا وہ اسے محبت کرتی تھی اب رزا کو خود کسی لڑکی نے ٹھکرایا ہے تو اسے احساس ہو رہا ہے رزا جب ہمدان سے ملنے کے لیے اس کے گھر کی طرف جائے گا تو وہیں گھر کے باہر وہ اینہ کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اینہ اس وقت یہاں پر موجود ہے لیکن وہ یہ نہیں چانتا کہ اینہ ہمدان کی بیوی ہے اور اب ہمدان کے گھر میں رہتی ہے وہ اسے صرف یہاں دیکھ کر ہی حیران ہو گیا ہے جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمدان کی بیوی ہے تو اس پر کیا گزرے گی ہمدان ہمیشہ ہی اینہ کو ایک بات سمجھاتا آیا ہے کہ اسے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے جو کام اور جو فیصلہ وہ کرے گی وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی موجود رہے گا اینہ پر جس طرح ہمدان پوری طرح سے توجہ دیتا ہے محبت کرتا ہے اینہ بھی اب محسوس کرنے لگی ہے کہ وہ ہمدان کے بغیر نہیں رہ سکتی دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت تو کر رہے ہیں مگر اس کا اظہار دونوں سے ہی نہیں ہو پا رہا اینہ یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح ہمدان کی زندگی بہتر ہو جائے اس لیے شانسے سے شادی کرنے پر وہی اسے مجبور کرے گی مگر شانسے جس طرح شاپنگ سے ہمدان کے چلے جانے پر غصہ ہو گئی اپنی ماں سے بھی یہی کہے گی کہ اس منگنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے منگنی کرنے سے کیا ہوتا ہے جب ہمدان اس کی کیار ہی نہیں کرتا ہمدان سے ملنے کے لیے جب وہ ہمدان کے گھر پر آئے گی ہمدان سے بات کرے گی اور ہمدان کو یہ کہتے ہوئے چلی جائے گی کہ اب ہمارے اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں جب تمہیں میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تم میری کیار ہی نہیں کرتے تو اس رشتے کا کیا فائدہ شانسے کے والد بھی اس وقت بہت غصے میں ہوں گے جس طرح ہمدان جھوٹ بول کر وہاں سے چلا گیا تھا انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ شانسے درست کہہ رہی ہے اب وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہمدان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے شانسے خود بھی یہ معلوم کرنے کے لیے ہمدان کے گھر آئے گی لیکن ابھی اس کی ملاقات اینہ سے نہیں ہوگی